مطحرین المظلومین صلوات اللہ علیہ مجمعین ملانت اللہ علیہ مجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی تعداد میں آپ حسین اللہ السلام کی عزتدار عزتدار سعداد مومنین تجریف فرمائیں کوشش کریں سرکار حسین کے ذات پر سمات سارے واللہ اللہ سلام محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ محمد کے خالق اس پاک زکر کی صدقہ میں آپ کی اربانیان کی توفیقات میں رزق میں عزت میں سیعت میں زفت جناب اس سے جداد جتنے عزتدار مریض ہیں اپنی پاک بیٹوں کے صدقہ میں میری مخدمہ ان کو شفاہت آف کرنا کتنے عزتدار بے اولاد ہیں جناب مخدمہ زمکی والے بیٹیں آف کرنا کتنے عزتدار بے گھر ہیں میری سیداد آزائر حسین کے لئے گھر آف کرنا یہ روزگار مومنین کو جوانوں کو مکشب کو مالک روزگار آتا فرمائے بیٹے میں بزرگان بیٹھے ہوں مالک سیعتر زندگیہ آتا فرمائے مائن بہن بیٹی ہے مالک ان کی دعاوں کو شرفی قبولیت آتا فرمائے عزتدار اور عزتداری کے لئے میرے مالک آسانیہ فردہ فرمائے ہماری ملک پاکستان کی میرا اللہ حفاظت فرمائے ہر دشمن کی سازج سے میرے وطن کو میرا اللہ محفوظ فرمائے بارے سے زمانہ میرے مالک کے ظہور بھی میرا اللہ تعجیب فرمائے ہم گناہ گاروں کا اپنے صدار کے زیادت آسانیہ فرمائے بڑے ہی محترم عزت والے جہود میرے سانے فرمائے بادشاہ تشریف فرمائے عزتدار تشریف فرمائے بڑے گنے چوئے بڑے خوبصورت چیزے تشریف فرمائے بات شروع کرتے ہیں میرے جیسے آپ کا مزاج ہوگا اسی کے مطابق سفر کرتے ہیں سور مبارکہ قاہ کی بلکل پہلی پہلی آیت آپ کے ساتھ میں تلاوت کرنے ہیں زفر بھئی خاجہ منیر صاحب سردار سید کی انا متنے زبان ہیں لیکن آیت کی تلاوت سے پہلے جب تک میں ایک بات نہ کروں آپ سے جناب کا لطف نہیں ہے اللہ نے اس آیت کو نازل ہی کیوں کی ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ میرا کتاب صرف شیعہ نیادر اکرار کے ساتھ ہے میرے درانے اسلام اگر مجلس میں آتی ہیں تو میں سواب ہوگا میرے ساتھ ان کے مطافق ہونا ضروری نہیں وہ اپنے علماء کے ساتھ ہیں میں اپنی اپنی برادری سے کتاب کر رہا سردی کا موسم تھا تھنڈا پانی تھا حسین کے نانے نے بستر چھوڑا اور سرکار نے ارادہ کیا کہ میں بازاہر وضو کر کے لفظی بازاہر پہ بولا ہے اسے تو سلام کرنا ہی چاہیے ہاں جو کوئی میار ہوتا ہے جہاں جہاں تک جس کا میار ہے وہ اتنے ہی سفر کرتا ہے بازاہر وضو کر کے میں اپنے خالق علم جزل کو سجدہ کر رہا سردی کا موسم تھنڈا پانی پہلا پہلا پانی کا چنلو مولک بن بردی کا سب جھوٹے پہ اللہ کی علامت ہے حسین کے نانا نے اپنے ہاتھ پہ ڈالا سنتی کی وجہ سے تھنڈک کی وجہ سے مصطفیٰ کے پدم نے بلا تشبیریوں بازاہر چھرچری لی وہ اللہ جو دل تو نہیں رکھتا بھی دل ہو کر محمد سے محبت کرتا موسن شادی ہے وہ اللہ جو ہے تو بے دل دل نہیں رکھتا ہے آنا جانا بم کرو بھی یا سیٹنگ کرو سیرگانی یہ مجلس ہے جب اسپنڈال کے اندر آنا ہے تو پھر ہم دب ملحوزے خاتے رکھنا پڑے گا پہر جو مرضی کرتے ہیں پر نمیمار نے چھوڑا جائے گا میں پڑھوں گا نہیں جہاں مول ایسا ہو تو پھر وہاں پڑھا نہیں جاتے یہ تنی قیمتی بات شروع گئی بے دل ہو کر محبت کرتا ہے سرکار مصطفیٰ سے پتہ نہیں کتنا حسن و جمال ہوگا آمنہ کے لال کے چہرے پر جس نے بے دل کے دل کو بے ربط کیا ہوا وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے یہ خیرات نہیں وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکا اس کی مجبوری آسو بھئی پچھلے سردار جو کھڑے بیٹھے میرے بچوں جاگتے رہنا ہے آج آپ سے ایک مہنے وعدہ لینا ہے اس نے اپنے محبوب کے بدن کی چھوچھری کو دیکھا سیٹ بدلیں سارے پہلے محبوب کے بدن کی چھوچھری کو دیکھا فوراں جبرین سے کہا سارے کام چھوڑے جا میرے محبوب قائد سنا کے پلک چھپکنے سے پہلے حضرت جبرین زمین پر ناظر ہوئے اس نے اپنے دونوں ملکوتی ہاتھ سرکار کے نالین پر رکھے سلام کر کے کہتا ہے سرکار اللہ کہہ رہا ہے تاہا ما انزلنا علیکل قرآن لتشقہ آئے میرے تہل اور طیب رسول تجھے کیا ضرورت ہے مذر کرنے اور دیکھ اکیسے رسول کی شان سن رہے یہ کارک اپنے والی کا جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اللہ کا رشیہ نہ ہو باکہ جو بھی انگر شکر کریں مہمار ہے ہمارا آتھ ملان کر کے جوان ملکے ہے لری ہاں صاحب اللہ آپ کی ڈیوٹیاں قبول کرنا سید آگے آپ قبول کرنا اب چھیڑ آئے چھوڑنا لیکن نہ کر بچے کو سیٹنگ نہیں ہوتی رہے کہ گھنٹا پھولا آئے میں رہتا ہے رہتا یہ بڑا سکا آئے میں آئے میں اور لگہ سب میں کند سہن بجمع ہونے تو پھر پریشانی ہوتی ہے جب ذہین فتحین لوگ ہیں تو پھر پریشانی نہیں ہوتی ہے پھر بات سے بات منتی ہے حبیب ہم نے قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ تو مشکتیں برداشت کریں یا جو ہاتھ ہوتا ہے نا یا تائید میں بڑا دے حبیب تو تاہر ہے تو تیب ہے تو متاہر ہے حسین کا پاک نانا صرف تاہر نہیں جو بانی کا حکم ہے وہی پورا کر رہا ہے حسین کا پاک نانا صرف تاہر نہیں متاہر ہے تاہر اور متاہر میں فرق ہوتا ہے دودھ تاہر ہے خود پاک ہے پاک کرتا نہیں میرا شہدار مصطفیٰ متاہر ہے جس طرح پانی متاہر ہے خود بھی پاک ہے دوسرے کو پاک کرتا بھی ہے کیمت مل گئی اس محلے والوں کے تو پھر دل لگے گا ورنہ پہانہ ہے مجلد چھوڑنے کا اور وہ بھی شریع ہے آسو پہ یادتا ہے ممبر کی قسم ہے اللہ کہتا ہمیں تیرا جو نام ہے نا محمد اس میں اتنی طہارت ہے جو تیرا نام لے لے اس سے کفر چلا جاتا ہے تو حضور کر آتھو پلاند ہونا چاہے سر میرے بارے یا بات چاہے میں نوکر آپ کا ایک دفعہ بارے یا بات چاہے ایک دفعہ بارے یا بات چاہے کیا کہنے تو آپ کی ہے جو خرید رہے ہیں مہ کی بات خرید رہے ہیں جی حادثہ ہو گیا ہے جو تمہیں پتا نہیں چلا مجھے چلا گیا ایک غلطی ہو گئی ہے مجھ سے ہو گئی ہے باقی سے ہو بھی ہو گئی ہے میں تم آفی مانگ رہا ہوں آپ سے ہم اس بندے سے علی منوار رہے ہیں جس نے ابھی تک نبی کو میمان رہا ہے بات صاحب ایک دو بسم اللہ بسم اللہ بات 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 بہی ہے علی کو مولا ماننے سے پہلے مصطفیٰ کو مولا ماننا ضروری ہے کیونکہ حکم یہ یہ من کن تو مولا ہو جس کا میں مولا ہوں آئے جو ثابت کرنا ہے کھلے چوک میں آپ لوگوں نے پہلے تو محمد رو مولا ملو گئے پھر علی پہ ہو گئے پھر ہو گئے جو کہ اس سے پہلے مہمنا ماننا پڑے گا سرکار مصطفیٰ کو یاد رکھنا نفر بھئی کھلے منیر صاحب بادشاہ جتنے سردار بیٹھے ہو اے جتنے ازادار بیٹھے ہو کہ ایک شخصیت کا نام لے تو پچاس چاٹھ منٹ لگے گی اتنے پڑے 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 نام بیٹھے ہیں سرکار ہر بندہ اپنے اپنے شعبے میں عزت والا ہوتا ہے عزت حسین دیتا ہے میں آپ کی عزت کر رہا ہوں میں آپ کو سلام کر رہا ہوں میں آپ کے دعائیں دے رہا ہوں اور ہر وقت دیتا ہے رہا تھا میری وہ دعا کبھی قبول ہی نہ ہو جو میں نے سب سے پہلے آپ کے لئے نہ کیا باقی دعائیں بعد میں پہلے حسین کا ازادار کیا واجب ہوتی ہے پتہ نہیں کس بلندی پہ کھڑا ہے حسین کا نانا ایک لفظ کہنے لے گا اس کی قیمت طول کے لئے نہیں ہے رتی بنا پر بھی کم نہیں لے لیڈی نہیں دیلی نہیں کر رہا تمہارا تم دینے کو تیاری نہیں ہو دیکھ ہی نہیں رہی ہو مجھے میں کہہ رہا ہوں میں طول کے لوں گا تمہیں دردر دیکھ رہے ہیں جس کی تفجھو ہٹ جائے وہ بہت لائب سنا کریں پتہ نہیں کتنی بلندی کا مالک ہے مصطفیٰ جس کے سامنے علی کیسا سلطان یوں کھڑا رہے ہیں جس کی تفجھو جس کی تفجھو جس کی تفجھو لینے سے ایک ایک لکھڑا لاحظت ہے امام کرنے سے ہمارے ماتمی ہے یہ عزادار یہ موالی حلالی کچھ بیٹھے ہوئے دل لگا ہوئے ہیں اسی کو آگے گھر لینو بات یاد رکھو حسین کنانا کس مقام بکھر ہے جو علی جیسا سلطان اعظم ہاتھ باندھے کہنا عبد من عبید محمد علی کہتا میں محمد کا عبد سونا لگ رہے ہیں علی والا سناوا پھر تعدلے لوں آپ سے خدا کا وستہ علم دوست بنو تاکہ جھگڑا ختم ہو تمہارا اپنی مرضی کا دین نہ بنا قرآن والا دین بنا اپنی مرضی کا عقیدے نہ بنا آل محمد والا عقیدہ بنا ہو سکتا ہے میں آپ کے میعار پر نہ کر سکتا ہوں جہاں تک میری رسائیہ میں اتنے پر میرے پھیلے گا اس سے زیادہ مجھے اجازت ہی نہیں ہے اس سے آگے کی اجازت نہیں ہے آگے کے مالے کام کسی اور کی ہے حسین کا نانا کس بلندی پہ کھڑا ہے کہ علی کہے انا عبد من عبید محمد میں محمد کا عبد ہوں اللہ کا عبد ہے محمد آگے محمد کا عبد ہے علی یہ مشکل موضوع سے میں کانو خانہ گا دیا پھر بندے بھی پٹھایا کر اس طرح کے جو خریدے مصطفیٰ ان کو کیسے سمجھاؤں جو ہے ہی راز محمد سمجھانے کے لیے علی کی زبان چاہیے شاہ باش میرے مات بھی ہو مات بھی بہت اچھے لگتے ہیں اب جو محمد کی شان پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا وہ شیعہ نہیں ہے لیکن جو بھی ہمارا بہمان علی کہتے ہیں میں محمد کا عبد ہوں اور یہاں پہ جو ترجمہ تمہیں سنایا گیا اور تیرے بچوں کو سنایا گیا اور جناب کو یاد آئے کہ علی غلام آنے محمد میں سے ایک چھوٹا سا غلام ہے چھوٹا غلام علی ہے بڑا کون ہے علی تو چھوٹا ہوگا بڑا غلام کہاں سے دونے آئی یہاں عبد کا معنی غلام نہیں ہم اوٹھا چھاپ ترجمہ نہ کر قوم کے ساتھ رکھانا کر یہ قوم تیری زد کرتی ہے ڈنڈی نہ مار تیری گاریوں کے دروازے کھولتی ہے حق پہنچا ہمیں سرخواب کے پار نہیں لگے ہوئے کہ آپ کیسے بڑے بڑے لوگ ہمارا سلام کریں اس لیے کرتے ہو کہ یہ علی کے نوکر ہیں یہ محمد والے محمد کے ذاکر ہیں تو پھر حق ادا کرنا چاہیے نمک جو علی کا چاکتا ہے جو بندہ تو میک پہ مو رکھ کے بات کرے اسے حق ادا کرنا چاہیے یا عبد کا معنی غلام نہیں تیرے پار منجی کا پورا مجمعہ ہوتھ کر مدینے کی طرف مو کر کے علی اور نبی کو سلام کرتا رہے تو حق ادا نہیں ہوتا نہ بھی بولے تو داد پوری ہے یا عبد کا معنی صرف عبد ہے عبد کا معنی غلام نہیں ہے جس طرح محمد اللہ کا عبد ہے اسی طرح علی محمد کا عبد ہے اگر علی محمد کا غلام ہوتا تو بندہ غلاموں کو بیٹیوں کے رشتے نہیں یو حاد اٹھائے یو حاد شرحہ میراییت سے خیرات ہوگی یو حاد نہیں اٹھا سکا ہم خالی روح ہی ملاتے جیو 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 جو تک جیو جب جینے سے جیو بھر جائے پھر مولا کی باغ گاؤں پوری کائنات میں وہاں دلی کا شیعہ ہی تو ہے جس پہ موت بھی آ جاتی ہے اور پھر موت حیران ہو جاتی ہے میں آن بھی گئی گی منا بھی نہیں جواب تحقیق چیلنج ہے جن کا تشت بڑا بسی ہے اگر میری بات غلط ثابت ہو جائے مجھے فون کریں میں اپنی زبان کارٹ کے ٹی سی ایس کروں اس زبان کو جعفر نے کیا کرنا جو ممبر آلی محمد پہ جھوٹ بولیں جھوٹ بانا بیٹھک میں بولیں اللہ آمد کرتا ہے میں ممبر پہ بولیں خالدہ زبان نے دعا دے دی سعداد نے دعا دے دی ماتنیوں نے ہاتھ اٹھا لی میرا حسنہ پانے کے ہمیں چڑ گیا اللہ نے اپنی پرکار مشجت سے صرف ایک طرح شاہو محمد گلتی ہوگی یہ تم سے بھی اپنی بھی مانو تم نے علی ہم سے سنا ہے نبی کسی اور سے اب جب ہم ان سے نبی سن گیا اگر ہم سے نہیں سنوگے ہمیں تو کافر کہوگے جیسے نہیں سننا ہے محمد اسی سے سننا ہے تاکہ تجھے قدم قدم پر پتا چلے کہ کیا شان ہے حسین کے نام پکریہ چلانے والا رسول مجھے یاد نہیں وہ کسی اور سے سا پکریہ چلاتا تھا اگر ہی دھر کا بچہ تھا ایک چمنے کا بستر تھا ایک مٹی کا ککونا تھا پیالا ایک مکام تھا کچھا مکام سات مٹ کی داد ہے بادشاہ تو آری جنتی رسلتی چار پانچ ہزار کا مجمع کراتی ہے جو سات مٹ مجھے یاد مٹ تو ایک بھی بڑا ہوتا ہے سات مٹ وہ باہبا کرتے ہیں بات بھی اتنی بڑی نہیں ہے ہے سات مٹ مطلی ان کو کیوں پسند نہیں شاید آپ کو بھی آجائے محمد کی سادگی کو دیکھ کر تو غربت لکھ رہا ہے غربت اور ہے سادگی غربت کی علامت نہیں شرافت کی علامت بات سادگی بات سادگی سوالاللہ سوالاللہ سادگی سوالاللہ میں بات سادگی ہاں وہی میں بتا رہا ہوں کہ میں ملیکہ ملیکہ تول عرب حسین کی پاک نانی پورا عرب جس کا مقروض ہاں ملیکہ تول عرب ملیکہ تول عرب ملیکہ تول عرب ملیکہ ملیکہ تول عرب بسم اللہ ملعہ بسم اللہ نظر مولا نیازے سادگی غرب بات ہو جی برکت ہوگی ایک میں بات کروں آپ کے ساتھ آپ جب کسی غیر علاقے میں جائے جہاں جب کوئی نہ جانتا ہو جائے میں ان کو بھی نہ جانتا ہوں اس قلی سے ہم گزر رہے ہیں بچے کھیل رہے ہیں جو پہنچ گئے ہیں میں آگا کہتا اور جان میرا بچہ ہے تو دس بیس والے کھلونے سے کھیلے گا جناب پڑے لوگ ہیں آپ کا بچہ کسی قیمتی کھل بچے کے کھلونے سے پتا چلے گا کہ پچہ امیر گھر کہے گا یاد کتنا میں آدھل کرتا میں اڑ جاؤ مولا کی ممبر کیے سام جھوٹے پیال لگی رہے دل کرتے اڑ جاؤ باتا نہیں کتنے پڑے رئیس کا نام ہے ابو طالب جس کے بچے کوئی چاند سے کھیلتا ہے یہ حضرت ابو طالب کو سلام کرنے والوں کبھی مہتاج مالے لے کرے کبھی ملتا ہے موسیقی موسیقی مجلس حسین میں مجلس حسین میں بسم اللہ آتے ہیں ہر مزاج کے لوگ ماشاء اللہ مجلس حسین میں آتے ہیں ہر مزاج کے لوگ یہ کا دوستی کا ذریعہ ہے دشمنی کا نہیں یہ کا دوستی کا ذریعہ ہے دشمنی کا نہیں اور کون کہتا ہے کہ ہماری ہے کربلا کہ ہماری ہے کربلا حق بات تم کو تو تمہاری ہے کربلا اور سرکار مصطفیٰ کے ہاتھ بانگ کے لئے سرکار حضرت شریف لے حسین کے نانا ساتھ کھڑے ہوتے ہاتھ بانگ کہتی آج میں نے آپ کی جوتی کا صدقہ لکھا دیا اللہ اکبر آپ کی کیا بات پرکار مشیدت سے ایک ہی طرح شاگر سادگی ہے ضربت نہیں یہ تو ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح چینہ ہے دوستوں کے ساتھ کیسے رہنے ہیں ہم سائے کے ساتھ کیسے رہنے ہیں ہمیں طور طریقے بتانے کے لئے انہوں نے سادگی اختیار کی ورنہ تو ہاں ہے جیسے اللہ خط لکھ کے بلوائے جب سرکار میراج پہ گئے تھا تو خط لکھا تھا اللہ نے اب اس میں لکھا ہوا تھا اب یہ جملہ آپ کو دیکھ کر میں چھڑ گیا ہوں اللہ نے پہلے پہلے جن سے شروع کہا تھا حبیب چالیس سال ہو گئے ہیں تجھے ویسے نہیں دیکھا جیسے تُو میرے پاس تھا جو پہنچ گیا ہے وہ تو وہاں ہاں کر رہا ہے جو نہیں پہنچا پہ سیا کے میں کیا سمجھاؤں اسے جو کہ جہاں جہاں سے حسین کے نانا گزرتے ہیں وہاں وہاں کا لباس پہنتے ہیں ایک اس نے ظاہر کیا ہے ایک یہ دیکھیں میرا بازو ہے یہ ایک ہے آپ کے بھی الحمدللہ ایک ہے اب جو پہنچے گا اسے میں اداد دوں گا بڑی اداد ہو گی آپ نے حد کیا ہے قبر تک نہ اوکر ایک ہے نجی اسے ایک سے پانچ ہے تھک گا تو بس کریں بیس میرے دوگہ مجھے پڑتے ہوئے مولکہ بستہ میں آپ کے دل سے کہہ رہا ہوں اسے ایک سے پانچ ہے پھر جیکنو ایک دو تین چار پانچے سات آگ نون دس گیانہ مالہ تیرہ چودہ پانچ سے چودہ جب وہاں تھے تو ایک تھے محمد کدرمیان والے کدر چلے گا ہے پھر اللہ نے ہماری حدائیت کے لیے ان کو زمین پہ نازل کیا پھر کوئی علی بن کے آیا کوئی حسن بن کے آیا کوئی حسین بن کے آیا کوئی سجاد کی صورت میں آیا کوئی پاکر مولا کی صورت میں کوئی چعفر بن کے آیا کوئی قاسم کی صورت میں وہاں ایک تھے محمد کلو نا محمد جمعلا کہوں جی مولا کی کسا حق ہے چودہ کے چودہ محمد ہے یہی کہتے ہو نا چودہ کے چودہ محمد ہے تو پھر ان میں بطول بھی تو ہے تھنے 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 ہوگئے ہیں پھر میں اوپر ہو جاتا ہوں آپ چلے جاتا ہوں آپ کو رہا جاتا ہوں ایک لیول بنا جاتا ہے حسین کی ماں بھی تو نہیں میں وہ بھی محمد ہے اللہ نے تیرہ نازل کیے ہیں تیری اور میری ہدایت کے لیے ایک نازل کی ہے پرداداروں کی ہدایت کے لیے جو تیڑھا کے برابر کھڑی ہو اللہ نے ساتھ کردیا آپ کو محمد ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں تھنگ رہا تو بس کرتا جائے برنہ پھر ہم تو اس کے سمندر میں اتر گئے پھر شاہل پہ جو کھڑا ہے کھڑا رہے تو یہ بڑا گروز سور سے پرا کے پارا پارا سے کھڑا کے پارا پارا سے آتی ہے یہ صدا کھڑا کے پارا پارا سے آتی ہے یہ صدا سلوات با محمد و آل مصطفیٰ پاک شہرہ سلام اللہ نے خبر بلند تری باعدب سلوات با محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہاتھ ابھی تک پھیلے ہوئے ہیں کتنی خیرات لے رہے ہیں آقیدہ والے لوگ ملے رہے ہیں مولا کے ساتھ بادشاہ ایک خلق ایک زہر محمد لما تعلق ارادت الحق بے اجاد الخلق فابرز الحقیقت الام دیا من قموم الحضرت الہ دیا فممیزہو بمیم الانقان سمم ودست منہ قیون الاروا آپ کے پانچویں مولا فرمارے ہیں جب اس میں دل کے دل میں خیال آیا کوئی تو ہو جو مجھے بتائے میں لگتا کیسے میں دکھتا کیسے ہو بادشاہ بتانا اسے ہے جو نظر ہی نہیں آتا بتانا اسے ہے جو دکھائی نہیں دیتا جو جسم ہی نہیں رکھتا سرکار باگر کہتے ہیں پھر اللہ نے خود کو دیکھنے کے لیے ہمارے نانے کے نور کو ظاہر کیا آیا ہے آیا ہے اے بانگا صبح صبح اٹھتا ہے فریش ہوتا ہے خسل کرتا ہے کپڑے پینٹا ہے پرفیوم لگاتا ہے ڈھیورن لگاتا ہے اچھا ہوتا ہے کنگی کرتا ہے اپنے حساب کے مطابق وہ تیار ہوتا ہے تیار شعار ہو کے پھر وہ آئینے کے شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یہ کیا آ رہا ہے یہ خود کو خود سجا رہا ہے کتنا بڑی بات ہے کہ جو سمنے پہ نہ دولا وہ رشیہ نہ سنی باقی جو بھی ہمارا مہمان ہے بہت اتنی بڑی ہے زمانے کے سامنے تو پیسے کرتا پھرتا ہے محمد کیسے بنا ہوگا کیسے بنا ہوگا کیسے بنا ہوگا کیسے بنا گا ایک لفظ میں جعفر تجھے بتائے کہ اللہ نے محمد کو کیسے بنایا جب اس بے جسم نے خود کو سجایا محمد بنایا آپ کے ہاتھ نہیں آئے یہ میرے حسن آپ ہوئے ہیں وہ نیاد دے رہے تو اداع دے نہیں دے سبحان اللہ محمد محمد کا معنی ہے جس کی کافی ساری حمد کی گئی ہو حمد تو اللہ کی ہوتی ہے آپ کے کیا کہیں آپ کے کیا کہیں نکال کے اللہ نظر سامنے رکھ اپنے محبوب کے نور کو یوں دکھتا تھا دکھتا تھا دکھتا تھا بس ایک وہ تھا ایک یہ تھا نہ جگہ نہ مکان نہ زمان نہ وقت پتہ نہیں وہ کہاں تھا اور پتہ نہیں یہ کہاں تھا یارے کے گلب کی قیمت دون ہے دکھتا تھا دکھتا تھا دکھتا تھا اسی ہزار سال کے بعد اسی ہزار سال یہ آن کے نہیں وہاں کے یہاں کا دس ہزار سال وہاں کا ایک سال آپ گھر جا کے حساب کرنا کہ کتنے سال بنتے ہیں تیری زمین کے اسی ہزار سال وہاں کے اس کے بعد اللہ بولا اپنے محبوب سے مانانا و مانانتا میں کون ہوں تو کون ہے بس این کے نانا فوراں بولا یہ تو تو جانتا ہے نا میں کون ہوں میں جانتا ہوں تو اللہ ہے جا جا چاہے لے گا میرا اس ممبر سے لے کر جہاں تک جی چاہے لے گا جمعہ اس سے پہلے اللہ کا نام ثابت کر سب سے پہلے اللہ اسے میرے مصطفہ نے کہا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے جتنے نام ہیں جبار ستار کہار غفور رحیم کریم عظیم خالق مالک رازق ہر مسلمان کو اجازت ہے اللہ کی طرف سے رسول کی طرف سے اپنے بچے کا نام رازق رکھیں خالق رکھیں مالک رکھیں اللہ نام رکھنے کی اجازت نہیں اور یہی بات تیرے صادق مولا سے پوچھے کہ مولا اللہ نے ہر نام ہمیں دے دیا اللہ والا نام کیوں نہیں دیتا فرمایا اللہ سے بھی پوچھا تھا اللہ والا نام مخلوق کو کیوں نہیں دیا اس نے کہا چل کام کرو یہ پہلا پہلا توفہ ہے میرے محبوب کا سبحان اللہ اور دیکھ یار یہ شاہر مصطفیٰ کیسے وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہو خیرات لے لیا کرو چھولی پہلا لیا کرو محمد والے محمد کے تذکرے میں کرتی ٹھیک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بابا بابا بسم اللہ دیکھتا بات اچھے یار نکال کا سامنے رکھا دیکھتا رہا دیکھتا رہا اسی ہزار سال کے بعد اللہ اپنے محبوب سے بھلا حبید اگر تجھے ایسے بھیجتو زمین پر جیسے تُو ہے کیونکہ میں نظر نہیں آتا تُو دکھائی دیتا ہے لوگ تجھے آہد مانیں گے جبکہ حد میں ہوں لوگ تجھے لا شریک مانے گے جو کہ چون نظر آئے گا میں نظر نہیں آتا جبکہ لا شریک میں ہوں لوگ تجھے بے مصر و بے مصر مانے گے جبکہ وہ میں ہوں وہ صاحب کے نالا نے کہا مالک پھر کیا کریں اللہ ادس کے اعتزام میرے پاس ہے میں اپنی حدیت ابھی بچا لے تو اور لیکن میرے پر اپنے قسم اڑ جائے جا فر اسی ایک نور کو اللہ نے دو پناہ بار حصوں میں تقسیم کیا ایک امی بنا دیا یوم آتمیوں آتا گھنٹے میں تھک گیا تو پھر نفیس لوگ ہو یار کہو تو بس کر دیں تنگ نہیں کرنا آپ کو میں نے نہ تنگ کرنے والا خطیر ایک نور کو موڑ باچھا اکھے انہوں نے داخل پہ ہونا ایک نور کو دو پناہ پر حصوں میں تقسیم کر دیا ایک علی ایک نبی اللہ کہتے ہیں میرے حبیم تیرا دوسرا آ گیا میں حد تیری مثال آ گیا میں بے مثال تو علی تو خدا بچانے والے کو کہتے ہیں ایک نور کے دو پناہ پر حصوں میں ایک نور کے دو پناہ پر حصوں میں اور علی ایک نور کے دو پناہ پر حصوں میں اور جو بجائے کے کفا کے نمبر پہ پہلی بیٹھے تو ایک بندے نے سوال دیا کہ یا علی اللہ ایک ہے فرمایا بے شک ایک ہے اس نے پھر کہا یا علی اللہ ایک ہے پریشان کیوں تھا بھر بھر فرماتے ہیں بالکل ایک ہے اتیسے مردوں پر اٹھ گیا یا علی اللہ ایک ہے فرمایا دو دفعہ تو جھے معافی دیئے جو تو پوچھ رہے مجھے پتا ہے وہ ایسا ایک ہے جو گنتی میں نہیں آتا اس نے کہا مولا وہ تو گنتی میں نہیں آتا تو یہ ایک دو یہ گنتی کب شروع ہوئی فرمایا یہ تو تب شروع ہوئی تھی جب میرے سردار نے فرمایا تھا میں اور علی ایک نور کے دو کہا بات ہے یا یہ دیکھیں ماتمی کیسے بول رہے ہیں دیکھیں زمانہ شان مصطفیٰ کیسے سن رہے ہیں ایک نور کے دو برابر کیسے ہو گئے اب تھوڑی سی منی مدد کر رہے ہیں دیر ساری کر رہے ہیں تھوڑی سی میں مانگ رہا ہوں رسول کا آن میں متفق نہیں یوں ہوگی تو یوں ہوا ہوگی یعنی یہ تیرے سائنسدانوں کے فلسپے ہیں آہ میں تجھے بدنوں کائنات کیسے بنی اسی ہزار سار دیکھتا رہے ہیں اس کے بعد دو حصے ہو گئے مصطفیٰ کے نورانی بدن پر پسینے کے کترات ابرننے شروع ہوئے کیونکہ توہید کی دیکھنے کی حدت تھی بے ہجاب ہو کے اپنے محبوب کو دیکھ رہا تھا بدنے کتنی توحید کے کرش میں مصطفیٰ کے اندر داخل ہوئے تو پسینے کے کترات ہو پر اب اللہ بولا لگے جا بھی یہ کسی مزدور کی مزدوری کا پسینہ نہیں یہ میری محبت کا نتیجہ ہے ہم دیرے پسینے کو رائے گانی ہونے دیں گے سرکار پاکر کہہ رہے ہیں وخالق اللہ العرز واللہ والکلم والکرسی والجنت والکوسر والتصنیم والسن سبیل والکعبہ والبیت المعمور والشمس والقمر من ار کے وجہ ہی وخالق اللہ الا انبیاء من العادم إلى العیسی من ار کے صدر ہی وخالق اللہ العرض من الشرق إلى الغرب من ار کے رجلے ہی فرمایا اللہ نے جبرائیم سے لے کر سارے فرشتے ہمارے نانا کے سر کے پسینہ سے بنائے کبھی کبھی ہاتھ بکھا لیا کہ رضا شاہ نے مصطفیٰ کو سنگے آئے چاریس پنٹانیس منٹ پہ بھکے نہیں بھی ہاتھ بلند کر لائے ہے نری چاریس پنٹانیس منٹ پہ تم محمد کی میم بھی نہیں بتائی جا سکتی یہ تو دن چاہیئے فرمایا جبرائیم سے لے کر سر سائدہ کے سارے فرشتے ہمارے نانا کے سر کے پسینہ سے بنائے لہو کلم کرسی آرس جنت کوسر تسنیم سر سبیر بیت و معمور جو چوتھی آسمان بھی فرشتوں کا کبلائے کعپا جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں چاند سورج ستارے فرمایا ہمارے نانا کے چہرے کے پسینہ سے بنائے آدم سے ہی ستر کے نبی ہمارے نانا کے سینے کے پسینہ سے بنائے مشرق سے مغرب تک کی زمین ہمارے نانا کے قدموں کے پسینہ سے بنائے یوں کر رکھا ہمارے نانا کے پسینہ یہ پسینہ ہے ساتھ جبرائیل پسینہ پورا پسینہ نہیں پسینے کا ایک قطرہ میں دنیا کے سونہ ملکوں میں گیا ہوں پاکستان کے چپے چپے میں آپ کی بقالت کی ہے بڑے بڑے تاجر دیکھیں بادشاہ ہیرے چوہرات لینے دینے والے ہیں لیکن نہ میں نے پسینہ پکتے دیکھا نہ پسینے کا خریدار دیکھا پسینے کی قیمت کیا ہے یوں آتا ہے یوں بندہ اکٹھا کر کے یوں چھٹک دیتا ہے آپ کو بھی آتا ہے مجھے بھی آتا ہے یوں اکٹھا کیا یوں چھٹک دیا یا کلمہ محمد کا چھوڑی یا محمد کی شان پر نسیخ جس کی چھٹکی ہوئی خیرات کا نام یوسف ہو جو محمد تیرے جیسا نہیں ہسا جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اس نے دکھ ہی کیا جاتا کتنی محلوں کے بعد ہاتھ نہیں اٹھا ہاتھ بلند کر کے بھٹی ساپ دلائے کے اکھرہ نالی تک ہے رری محمد کی شان پر نسیخ کر لو کو سے جبرائیل پسینہ مرقائل پسینہ پسینے کا ایک ایک قطرہ سورج مصطفیٰ کا پسینہ ہے دن کے بارہ بجے سورج کہا ہوتا ہے سر پہ اسلام آباد والوں سے پہ پوچھا دن کے بارہ بجے ہونے کا سر پہ کراچی والوں سے پہ پوچھا دن کے بارہ بجے سورج ہونے کا سر پہ اچھا محمد کا پسینہ حاضر ناظر ہے بس سمٹ گیا جافر جبرائیل پسینہ مرقائل پسینہ دل کہہ رہا ہے پھر کنماؤں آپ کو مرقائل پسینہ جبرائیل پسینہ اسرافیل مصطفیٰ کا پسینہ سارے دردائل فترس فتزینہ رات فرشتہ پسینہ جتنے فرشتے ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں پہلے آسمان پر اتنے فرشتے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں یہ سارے محمد کا پسینہ آدم پسینہ نو پسینہ موسیٰ پسینہ عیسیٰ پسینہ یوسف پسینہ یاکوب ایوب ابراہیم سارے محمد کا پسینہ عرص پسینہ لہو پسینہ قلم پسینہ جنت پسینہ کاؤسر پسینہ تصنیم پسینہ سالسبہیم پسینہ یہ ساری کائنات محمد کا پسینہ ہے بس علی محمد کا خون شاہدہ آپ سلامت رہے جو ہاتھ رہی کو سلام کر رہے ہیں نظف کا شاہ کبھی مہداز میں کرے آپ کو یہ ساری کائنات مصطفیٰ کا پسینہ علی خون ہے یہ ساری کائنات مصطفیٰ کا پسینہ ہے مصطفیٰ آپ کی دعاؤں سے تو ذاکر بن گئے بیوان کباشت کوئی حیدر کے پاس دے ہاتھ ہوچے امانہ حیدری اللہ عنہ حیدر سے تو مہم بباد علی شاہ مردان علی شاہ مردان امان کبیرہ کہ بعد از نبی شکب سیرن نزیرہ زمینہ سماء عرش پرسی بحکمش علیدہ اللہ کل شاہد قدیرہ زیام الادد فانی ہے دنیا علی کردن مختار قبضا شہیرہ جاری ساری کائنات پسینے انیخو اے پدلہ پسینے کا نہیں لیا جاتا خون کا لیا جاتا بچے مول پڑے ترے شاہر کے شاہن مصطفیٰ میں علی خون ساری کائنات پسینہ جبرائیل پسینہ میکائل پسینہ یعنی جو ہوا کوئی فرشتہ ہوا چلاتا ہے کوئی فرشتہ رزق دیتا ہے کوئی فرشتہ موت دیتا ہے کوئی فرشتہ پارش بنساتا ہے کوئی فرشتہ شکم مادر میں تصویریں بناتا ہے تو پھر مجھے کہنے دو رزق دیتا ہے تو محمد کا پسینہ ہوا چلاتا ہے تو محمد کا پسینہ اچھا پسینہ رزق دے تو جائز ہے میں علی سے دو روتیاں مانگ لوں اور جاؤ اپنے اپنے مرضی کے ڈاکٹر سبھی پوچھ کیا میں بھاگ نہیں کیا یہاں سے یہاں سے اتروں گا یہاں سے گزروں گا وہاں جاؤں گا گاڑی میں بیٹھوں گا موڑ کٹوں گا مین پہ جاؤں گا پھر آگے بھی سفر شروع کروں گا مجھے یہی سے نہ جانے تو مجھے سننن مک کے جاؤ پسین آتا کب ہے جب خون حرکت کرے ستر مراہل سے خون گزرتا ہے ستر مراہل سے پھر جو پانی ہوتا ہے وہ مسام کے ذریعے باہر آجاتا ہے جو خون ہوتا ہے وہ واپس جگر میں چلا جاتا ہے پسین آتا تابہ ہے جب خون حرکت کرے یا کان بند کرو یا بھاگ جاؤ تاکہ نہ سنے نہ جلے جو علی کو سوچتا ہے جو مانتا ہے اس کا بیل آدھ ہتھیلی پہ میں دیکھ رہا چاہتا ہوں کہ کیسے شاہی وراجت کروٹے لے رہا ہے پسین آتا تابہ ہے جب خون حرکت کرے کائنات محمد کے پسینے سے بنی ہے خون علی ہے تو پھر میں کاثر کیوں علی حرکت کرتا گیا جبریل بنتا گیا ہی연ی سلامி ایک ع état شbreak ہے جب احد واچھاتے ہیں اگر میں خی ہونا کے راتے ہیں اس کے باتے ہیں حیدر 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 ہی بھائی میں یہ کی طرف ہو گیا تھا ہی بھائی انگرین جیو جیو یہ بھائیل پسینہ یہ قاہد پسینہ کعبہ محمد کا پسینہ ہے اسے پانچ وقت ہم سجدہ کرتے ہیں پسینے کو سجدہ کرو تو ٹھیک ہے میں نظف کو سجدہ کر دوں تو میں کافر کروں علی خون ہے اچھا جبرائیل پسینہ مکائل پسینہ علی خون آدم پسینہ علی خون چھوٹے 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 ہم تو ختم ہوگی یہ بات اب سیٹنگ ہی ختم ہوگی ہے جبرائیل مکائل آدم نو عیسیٰ موسیٰ سارے محمد کا پسینہ ہیں مجھے یقین ہے کہ میں کہوں گا راپور جائے علی خون ہے اچھا جبرائیل کے جب نام لیتے ہیں ہم یا حضرت آدم کا جناب عیسیٰ کا جنابی موسیٰ قادرات ابراہیم کا تو کیا کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام یہ محمد کا پسینہ علیہ السلام ہے فیدہ تیرے شیعہ ہونے کا یہ تو تھک جائے تو خاہدہ صاحب سے لیکن آخری آلی تک یہ سارے پسینہ ہے یہ علیہ السلام علی خون ہے علی کو کیا کہوں گے اے جب مکہ فتح ہوا آباد ختم ہو گئے یہ سرکار باکر فرماتے ہیں جو ہمارے نانے کا زہری بدن ہے جسم یہ گوشت گوشت ہڑیاں نہیں ہیں تو مولا کیا ہے فرمائے جب اللہ نے اپنی رضا کو جسم میں ڈھالا ہمارے نانے کا چہرہ بنایا جب اللہ نے اپنے حیاء کو بدن بخشا ہمارے نانے کی آنکھیں بنائیں جب اللہ نے اپنے ذکر کو وجود دیا ہمارے نانے کی زبان بنائیں اللہ کا سارا ذکر ہے میرے بچوں محمد کی زبان اسی ذکر والی زبان سے میں نے سنا آئے کہ علی کا ذکر ہی باتت ہے کہ کہنے آپ کے جو مہنگی باتیں خرید رہے ہو یہ حضر آپ میں اور کسی میں نہیں ہو سکتا ذکر ہے سارا مصطفیٰ کی زبان اللہ کا وہی کہہ رہا ذکر والی یہ نہیں باتا علی کا ذکر عبادت ہے چہرہ جو ہے یہ اللہ کی رضا ہے جتنی اللہ کی رضا ہے وہ سارا میرے سرکار کا چہرہ ہے اب یوں ہے کہ رسول کا چہرہ دائیں مڑ جائے اللہ کی ساری رضا دائیں مڑ گئی رسول کا چہرہ پائے مڑ جائے اللہ کی ساری رضا پائے مڑ گئی ویسے بھولے بنے بیٹھے ہو جان بوجھ کے پتہ ہے تمہیں عید کا دن تھا دو پچے تھے ایک رسول کے اس کاندھے پہ بیٹھا ہے ایک میرے سرکار کے اس کاندھے پہ بیٹھا ہے ادھار والی ظلف حسن کے ہاتھ میں ادھار والی ظلف حسین کے ہاتھ میں حسن کہتے ہیں نانا دائیں مو مڑو حسین کہتے ہیں نانا بائیں مو مڑو ستر مرتبہ سرکار نے دائیں مو مڑا ستر مرتبہ سرکار نے دائیں مو مڑا مدینہ کی گلی میں ایک سرکار کے سامنے بند آیا اس نے کہا سرکار یہ کاؤن سا بچوں والا کھیل کھیل رہے ہو کبھی ادھار کبھی ادھار فرما دوست کتھ خاموش چک نہ میں عام سواری نہ یہ عام سوا میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ دنیا کے بچے مڑی کے ساتھ کھیلتے ہیں علی کے بچے اللہ کی رضا کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ یہ ہاتھ بکلا دوہ رہا ہے بکلے کارے مکارے بات کیا بہت کیا بہت راضی ہوگے حضرت آرمات بھی ہاتھو چھے ایلی 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 شاہی 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 محصول محصول بکلے 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 دیو دیو جو میرے بڑے بڑے بھراد سرگار سارے میں دعا تھنا اسلام پہ کہوں کبر تک نوکر رہے گا جعفار آپ کو کنات کے دروازے تک آپ کو سلام کرے گا جعفار قبر میں جانا ہے اور خوش قبری سن لو ادھر قبر میں جانا ہے ادھر علی نے مل جانا ہے پہر والے رو رو رہے ہوں گے ہم علی سے باتیں کر رہے ہیں جاتے ہی آپ کی قواہ دوں گا کہ مولا انہوں نے حد کی تھی تیرے سردار کی شان سننے میں ہمیشہ خون ہی خرچ کرتا ہے کربلا سے لے کر شام تک دیکھ حسار علی کا خون ہی خرچ ہو میں ایک جملہ کہاں تھی کتنے سید بیٹھے نے اللہ تو ماں فی مگ لواں گھر والا حیاء کر دے ویتے باہر اللہ دیا پہ نکل جانے حسین کا خون صرف بارہ مربع میل میں خرچ ہوا ہے علی کی بیٹی کل ہو بہتر پزاروں میں خونتا ہے اللہ اکبر شبیع زمجنہ پر آمد ہو نہیں ہے بس یہی جنازہ ہے حسین کائنات میں وحد غریب حسین نے جس کا جنازہ اٹھانے اس کی بیٹی گئی تھی جب واپس آئی تو رخصار زخمی تھے اللہ اکبر کس حوالے سے حسین کی گربت سنائی جاتی ہے کائنات کا پہلا اور آخری غریب ہے حسین میری ماں میں نے بیٹھی ہاں چونکہ جنازے کی وارث آپ ہوتی ہیں تو ظاہر آپ کے اندر ہی بیٹھی ہے کہیں نہ کہیں علی کی زخمی بیٹی اور آپ کے اندر کہیں بیٹھا ہے خون رونے والا امام اتنی ہے ضرور کرنا تھا کہ جنازہ جنازہ پر آمد ہو جائے آج میں علی کی بیٹی سے کہتا ہوں بی بی ان کو خیرات ضرور دینا جو ہے تیرا وہ غریب بھائی ہے جس کا جنازہ اٹھایا کسی نے یہ آج اتنے تیرے بھائی کے جنازے میں شریک ہونا ہے اسی لئے ہیں کہ حسین کے جنازے کو سلام کریں گے ماں بہنیں بیٹھیوں ساتھ لے کر رہے ہیں مولا کی عزت کی قسم ایک جملہ میں نے پڑھایا آپ کے غریب سجاد مولا کا اسی پہ ہائے کر دوگے تو بس میرے لئے وہی کافی ہے سجاد فرماتے ہیں اب چک کرنا بیٹا بیٹھنا آنا جانا بند کرنا اب مسائب کے دنیا میں میں چلا گیا ہوں یہ بڑی قیمتی اور مہنگی ہے چیز یہ جو غریب ہائے کرنا ہے یہ سب سے بہنگی ہے چالیس پنٹالیس منٹ میں نے فضائل پڑھا اس میں آپ آتے جاتے رہے ہو اب میں معافی مانگوں گا ماتمیوں سے تاکہ یہ ہے جو ہے نا یہ انچی ہو جائے بتا نہیں کتنا غریب ہے حسین ماتمیوں جو خود تو خود اس کی بیٹیاں بھی بغیر کفن کے دفن بٹھا دو ان کو یا حسن بٹھا ان کو ادھر چلے جا ایسے نہیں برامگیاں ہوتی ہیں کھلے بحول میں ان کی عبادت نہ خراب کر جو رونے ہیں ان کو رونے دے اتنوں میں انہوں ملا نہیں آئے یہ غریب جو رومن ہیں جو رومن کے ہو جائے ہیں اگر ہائے کروکے تو ٹھیک ہے برنا میں ممبر چھوٹ دوں گا پھر تمہارے دماغ اور مزاد اپنے ہیں سجاد مولا فرماتے ہیں دنیا میں جتنے قتل کرنے کے طریقے ہیں ان نو لاکھ نے ہر طریقے سے میرے بابا کو مارا ہے بابا 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 ہاتھ سیرتیں مار سکتے ہیں ایک دفعہ حسائم دماغ میں کھڑے بیٹھے ہوئے تاکہ محول بڑھ جائے تیری برامتگیلہ حسائم کب اب اگلے جملے پہ یا میں مر جاؤں ہوں لکھ رہے یا پھر تم سارے آئے کروں علی کی بیٹی سے کہتے ہو یا مجھے موت دے دے تیرے بھائی کے دکھ پڑھتے ہوئے مر جو ان سے بڑی موت مجھے کیا ہے یا ان سب کو آئے کی خیرات دے میں اپنی جوانی تو آنی ہائے تھی لئیے یا میں مر ساں یا تو آئے کر سے سجاد فرماتے ہیں بے غیر تو نے تلوار سے میرے بابا کو مارا نیزوں سے میرے بابا کو مارا پتھروں سے میرے بابا کو مارا تیروں سے میرے بابا کو مارا خنجروں سے میرے بابا کو مارا میں نے کہا ہے نا میں مروں گا جہاں بھائی کرو گے سجاد کہتا ہے چار سو بندہ کربلا میں ایسا تھا جنہوں نے میرے باپا کو لاتھیوں سے مارا سجاد سے پوچھا گیا مولا لاتھیا کہاں سے آئی فرمایا چار سو پندائیسہ تھا جو جمعے کی جماعت کراتا تھا جمعے پڑھانے والے حسین کو مارتے رہے اللہ ماں اللہ ماں اللہ ماں ختموں کی پڑھائی آخری جملے پہ آگیا ہوں شبیتی آئی بس میں آخری جملے پہ میرا بچہ آگیا ہوں ان کی ہے نکل گئے علی کی بیٹی راضی ہو گئی کتنی دیر پڑھا جائے جو آپ روئے تیرے ہے میرے بس سچنے ایک منٹ روکنا بھی جو لے نالی لانا میرے بانی میری بینے میرے بانے ایک منٹ حسنا کرنا ماتبی روکنا تمہیں کیا پتا یہ کیا کرنا ہے آپ پاندے کرنا عظیب چودری ہوتے ہیں آئے 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 تمہیں جو دو چار ہائے کر رہے ہو اچھا میں نوکر ہو گیا چلو دیکھتے ہیں پھر کہاں تک خیرات ملتی ہے جو زیارات کر کے آئے کربلا کی نہرِ القما کے اوپر مسجد امام زمانہ ہے میں نے کربلا جا کے پوچھا کہ یہاں پارنے کے نام کی مسجد کیوں انہوں نے کہا جب وہ نرجس کا بیٹھا کربلا میں آتا ہے پوری کربلا میں پانی روتا ہے جب یہاں آتا ہے تو پھر خون روتا ہے ایک مولا کے صاحبی نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا یہاں خون کیوں روتے ہو فرمایا یہ جگہ وہ ہے جہاں دوڑتے ہوئے کھوڑے سے میرا دادا اترا تھا وہ کہتا ہے مولا کھوڑے سے یہاں اترا قتل وہاں پہ ہوا جو زوار بیٹھے ہو گواہی تو دو کلو میٹر سے زیادہ فاصلہ ہے مسجد امام زمانہ اور مقتلگا شپیر مولا یہاں سے وہاں تک آپ کا دادا کیسے گیا فرماتے ہیں جب تک میرے دادا کے بدن میں خون رہا میرا دادا ظلفقار کا سہارہ لینے کے چلتا رہا آپ کو خیرات مل گئے یا لگ رہے ایسی سب کو مل گئے فرماتے ہیں اس مقام پہ آکے میرا دادا زمین پہ گرا وہ صحابی کہتے ہیں مولا سفر تو ابھی بھی ہے اگلا سفر کیسے کیا سرکار ماتم کر کے کہتے ہیں اگلا سفر شیمر حرامی نے پہنو کے سامنے ظلفو میں ہاتھ ڈال کے زین اب دیکھتی رہی یہ سفر کرواتا رہا حسین مولا کہتے ہیں چوتھے قدم پر میری بیٹی تھی جب اس شیمر حرامی نے پانچویں صارب میری کرتن پہ ماری حسین کہتے ہیں میری سکینہ ایسے آئی جیسے پہاڑ سے پانی آتا ہے شیمر کے سامنے ہاتھ بان کے کہتے ہیں اسے نہ مار اس کا چھوڑانے والا کوئی نہیں اگر ہے تو اس کا استعمال جنالیات ہوا گئے اسے نہ مار اس کا چھوڑانے والا کوئی نہیں ہے یہاں پہ سکینہ کہتی ہے یہ مارتا رہا میں قدمت کرتی رہی یہ سلم کرتا رہا میں ہاتھ بانتی رہی جب حسین کا سرطن سے چدا ہوا یہ حرامی ظلفوں میں ہاتھ ڈال کے یوں آپ کا قزن تھے ہائے حسین ہائے حسین